نمسکار محمد شکولی بولیوڑ سنگیت کے سفر سے دوستو گلام علی گزل گائیکی کے سمرات گزل گائیکی میں ان کا الگ انداز نیاب انداز ویشو بھر میں گزل گائیکی کے لئے گلام علی صاحب کے ایک الگ پہچان ہے ہندوستان میں اچھی خاصی ان کی فینس فالوئنگ ہندوستان کی کئی فلموں میں انہوں نے پلی بیک سنگنگ کی ہندوستان کے لئے پرائیویٹ آیل بمز ریکارڈ کے جو کی کافی ہٹس رہے آج کا میں جو قصہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو بتانے زارا ہوں وہ الگے نیابے رفی صاحب سے جڑا ہے اس سے پہلے میرے گزاریس کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ بات انیس سو اسی کی ہے گلام علی صاحب کی سنگیت یاترہ زاری تھی ہندوستان کی یہ ان کی پہلی سنگیت یاترہ تھی ممبئی میں وہ ٹھہرے ویتے تو جہاں پر ٹھہرے ویتے صبح صبح ان کو ایک کال آتی ہے اور گلام علی صاحب نے یہ بھی بتایتا ہے کہ انٹرویو میں کہ جب صبح صبح وہ کال آئی تھی تو رات کو تین بجے وہ سوئی تھی صبح سات بجے ان کو جب کال آئی تو انہوں نے جب فون اٹینڈ کیا ریسیب کیا تو ادھر سے آواز آئی کہ میں رفی بول رہا ہوں اب گلام علی صاحب چونکے کون رفی تو واپس ہاں سے پوچھا گیا آپ کون بول رہے ہیں تو گلام علی صاحب نے بولا کہ میں گلام علی بول رہا ہوں تو پھر رفی صاحب نے انہیں پیار دیا عزت دی فون پر تب گلام علی صاحب کو محسوس ہوا کہ ہاں یہ رفی صاحب ہی ہے پھر بھی گلام علی صاحب نے پوچھا کہ آپ وہی رفی میاں بول رہے ہونا رفی صاحب نے کنفرم کیا کہ ہاں وہ محمد رفی ہی ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں اب گلام علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اتنے بڑے سنگر ان سے ملنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو گلام علی صاحب نے کہا پہلے میں معافی مانگتا ہوں رفی صاحب میں سمجھ نہیں پائے کہ کس کا فون تھا تو رفی صاحب نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر گلام علی صاحب نے بولا حکم کیجئے کہاں پر ملو تو رفی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آج کا ناستہ میرے ساتھ کریں گے یہاں تک رفی صاحب نے کہا اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں بھیجوا دیتا ہوں گلام علی صاحب نے کہا گاڑی تو ہے صاحب کوئی آدمی بھیج دیجئے خیر کسی طرح گلام علی صاحب رفی صاحب کے گھر پہنچے اور رفی صاحب کے جیسی وہ گھر پہنچے گلام علی صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی عزت ان کو ملے گئی رفی صاحب گھر کے اندر سے ننگے پاؤں دوڑا ہے سلیپرس نہیں پینے ہوئے تو انہوں نے پاؤں میں اور گلام علی صاحب کو گلے لگا لیا پھر گلام علی صاحب کو اندر لے گئے تو گلام علی صاحب کو جس کمرے میں انہوں نے بٹھایا گلام علی صاحب چوک گئے اتنے زیادہ آوارز تھے گلام علی صاحب نے کبھی نہیں دیکھے تھے تو اسی کمرے میں گلام علی صاحب نے رفی صاحب سے پوچھا کہ صاحب آپ کو تو دنیا سنتی ہے آپ کس کو سنتے ہیں تو رفی صاحب نے بولا مجھے دنیا سنتی ہے مگر میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں اب یہ گلام علی صاحب چوکے حیران ہوئے اتنی بڑی ہستی بول رہے کہ ان کو سنتے ہیں تو رفی صاحب انہیں کونے میں لگے اور جب کونے میں لے گئی ہیں اور حیران کر دینے والی بات تھی تو رفی صاحب نے ان کو ایک ریکارڈ دکھایا جو غلام علی صاحبی کا تھا تو اس ریکارڈ میں ان کی ایک غزل تھی پنجابی غزل تھی پہلی وار اجنہ کیا نے تک کیا غلام علی صاحب کو اور حیرت ہوئی یار اتنے بڑے انسان مجھے سن رہے ہیں اور غلام علی صاحب جب واپس آیا ان کے گھر سے تو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں بیجا غلام علی صاحب کو ایک انگوٹھی تھی ایک شال دیا اور یہ اتنی بڑی بات ہوگئے کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو کور کیا کہ غلام علی کو محمد رفی نے انگوٹھی اور شال بھیٹ کی تو غلام علی صاحب کئی انٹرویوز میں اس بات کا چرچہ کرتے ہیں بتاتے ہیں جتنے مہان وہ گائک تھے اتنے مہان وہ انسان تھے تو دوستو آج کا یہ قصہ تھا تو پھر میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ پھر سے کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ